کانگریس پارٹی لیڈر راہل گاندھی کی لوگ سبا کی رکنیت کی منسوخی کے خلاف تلنگانہ کے کامہ ریڈی میں کانگریس پارٹی لیڈر وہ سابق وزیر محمد علی شبیر کے قیادت میں ایک روزہ دکشہ منرسم کیا گیا اس موقع پر محمد علی شبیر نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گاندھی خاندان نے اس ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے اور اس ملک کی ترقی میں گاندھی خاندان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا لیکن آج مرکزی حکومت ایک سازش کے تحت راہل گاندھی کی لوگ سبا رکنیت کو منسوخ کیا ہے محمد علی شبیر نے کہا کہ کانگریس پارٹی اس معاملے کو لے کر عوام کی عدالت میں جائے گی انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت راہل گاندھی سے خوف زدہ ہو چکی ہے اس موقع پر زلصدر کلاش کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے اندرہ جی کو بھی ہوا ہے جب بھی ہم عدالت عوام کی عدالت میں گئے آج بھی راہل جی کے ساتھ ہوا ہے ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے راہل گاندھی نے یہ کہا میں راہل گاندھی ہوں میں راہل میں ساروکر سارکر نہیں ہوں میں اسی طریقے سے کل پریانکا جی بھی بولے اور راہل گاندھی بھی بولے کہ نہ میں معافی مانگوں گا یہ گاندھی کے خاندان ہے نہ میرا کانگریس سے کوئی ورکر کرکر کا معافی مانگے گا جتنی جیل چاہے دالوں جتنی آواز ہماری دبانے دبا موسیقی